هذا بلاب للناس یہ قرآن لگوں کے لئے اللہ کا قیمان فالقرآن يوحدنا لطریق الخیر يوجہنا اللہ تعالیٰ نمزلہ ورسول اللہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللزین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرخبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویسدون ان سبیل اللہ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهْبَ وَالْفِزَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمٍ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي آمین یا رب العالمین محترم حضرات المعزز خواتین سورہ توبہ کی آیت تین تیس میں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بیست یعنی اللہ نے آپ کو جس مقصد کے تحت بھیجا وہ یہ تھا کہ آپ اللہ تبارک وطالع کے دین کو غالب کریں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں علماء اکرام اور صوفیاء اعظام مشایخ اعظام جو بھی دین کے خادم یہ دو طبقے ہیں ایک علماء اکرام ہوتے ہیں جو کہ دین کے قانونی اور ظاہری پہلو کی تفاصیل سے بحث کرتے ہیں صوفیاء اور مشایخ وہ ہوتے ہیں جو دین کے باطنی پہلو سے بحث کرتے ہیں اور ہر دور میں یہ دین کے دونوں خادم رہے ہیں لیکن جب خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ان دونوں طبقات میں کوئی دنیا داری آ جائے تو پھر یہی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں اس مقصد میں جو مقصد لے کر آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے دین کا غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حقیقت کو یہاں پر واضح کر رہا ہے خدا نہ خواستہ اگر ان میں دنیا داری آ جائے تو پھر یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا عادلانہ نظام ہو کہ جو ان کی دنیا داری کرنے رکاوٹ بن سکے فرمایا یا یوہلزین آمن اے لوگوں جو ایمان لائے ہو انہا کسیرم من الاحبار والرخبان لیعکلون اموال الناس بالباطل بے شک علماء اور صوفیاء کی اکثریت لوگوں کے مال کھاتی ہے ناحق طریقے پر وَيَسُدُّونَ آن سَوِیلِ اللَّهِ اور وہ دوسروں کو روکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راست ہے سارے کے سارے نہیں کرتے فرمایا اکثر ورنہ ہمیشہ علماء حق کی بھی ایک جماعت موجود رہتی ہے اور اللہ والے صوفیاء کی ایک جماعت بھی موجود رہتی ہے لیکن بدقسمتی سے اکثریت ایسی ہوتی ہے جو قربت ہو جاتی ہے اور پھر وہ جو بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین دیا ہے یا ایک مذہبی بقام دیا ہے وہ اس کو ذریعہ بنا لیتے ہیں دنیا داری کا دنیا کمانے کا ہر دور میں ایسا ہوا ہے عیسائیوں کے ہاں یہ چیز حد سے زیادہ بڑی ہوئی تھی وہاں پر تو چونکہ سینڈ پال کے تصورات کی وجہ سے کل اختیار ہی سارے کا سارا حلال و حرام کا مذہبی طبقے کے پاس آ گیا لہذا وہاں تو بترین استحصال ہوا ہے عوام کا ان مذہبی طبقات کی طرف سے پوری پوری اس پر کتابیں موجود ہیں کہ کس کس طریقے پر کلیسہ کے نام پر لوگوں سے جائدادیں وصول کی گئیں لوگوں سے زیورات وصول کیے گئے لوگوں سے ان کے مال لیے گئے اور اس کے بعد عیاشیہ کرتے رہے مذہبی طبقات اسی طریقے پر ہندووں کے ہاں بھی پندت وہ لوگوں سے نظرانے اور چندے اور یہ سب لے لے کر خود عیاشی کرتے ہیں اور لوگ بیچارے جو ہے وہ اس وجہ سے کہ ان کے ذریعے سے چاہدہ ہماری مراد پوری ہوگی ان کی جیبے گرم کرتے ہیں بدقسمتی سے یہی کچھ ہوا ہمارے ہامی عبداللہ ابن موارک رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں اور چھے مہینے وہ محاذ جنگ پر رہتے تھے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے چھے مہینے وہ گھر پر رہتے تھے ان کا ایک شیر ہے جو اس آیت کی تفصیل میں لکھا ہے مولانا شبیر عمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے تفصیل عثمانی میں کہ دین میں فساد نہیں مچایا مگر یہ ہے کہ یا تو بادشاہوں نے انہوں نے عیاشیہ کی ہے محل بنائے ہیں اور یا پھر یہ ہے کہ یا پھر دنیا دار یا علماء سو نے یعنی برے علماء نے اور دنیا دار قسم کے راہبوں نے اور صوفیان نے تو خود ہمارے ہم بھی اس حسنہ رہا ہے کہ بہت جلدی ایسا ہوا کہ درباری علماء کی ایک پوری کی پوری کھیب وجود میں آگئی اور اس کے بعد انہوں نے دنیاوی اچھے سے اچھی رائش اور اچھی سے اچھی سہولیات اور سارے کے ساری لگجریز کے حصول کے لیے انہوں نے اکثر و بیشتر بادشاہوں کو خوش کرنے کی کوشش کی اور ان کی چاہت کے مطابق انہوں نے فتوے دیئے اور ان کی چاہت کے مطابق انہوں نے دین کے اندر تحریف کی حق کو چھپایا بدقسمتی سے ہمارے ابھی ہوا یہ سلسلہ رفتہ رفتہ بڑھتا چلا گیا اور اب تو کیفیت یہ ہے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سارے ایسے آپ کو مذہبی پیشواہ نظر آئیں گے کہ جن کے اور کوئی قابلیت نہیں ہے کوئی ان کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے معاشقہ لیکن آپ ان کے گھر دیکھیں گے تو بڑے شاندار ہیں گھروں کے اندر آپ دیکھیں گے کالین تو آپ حیران دے جائیں گے شو پیسیز آپ گھروں پر دیکھیں گے ان کے گھروں پر آپ پردے دیکھیں گے ان کی گاڑیاں آپ دیکھیں گے انہوں نے سب کچھ کہاں سے حاصل کیا ہے کس چیز پر حاصل کیا ہے یہ اسی اپنے جو دینی مقام میں اس کی وجہ سے حاصل کیا ہے علام اقبال کا ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے اس حوالے سے ایک پیر صاحب ان سے ملقات کے لیے لہور آئے تو ان کے کسی مرید کو علموہا کہ میرے شیخ اقبال سے ملنے کے لیے آئے ہیں تو وہ آ گیا مرید اپنے پیر صاحب سے ملنے کے لیے اقبال کے پاس تو اس نے آکے پیر صاحب کے قدم بوسی بھی کی اور جو ہے وہ آجزے کے ساتھ ان کے سامنے اس نے اپنے پوری نیاز بندی بھی ظاہر کی اور اس زمانے میں سو روپیہ اس نے نظرانے کے طور پر پیر صاحب کو دیا اور پیر صاحب نے اس کا قبول کیا اس کے بعد اس نے پیر صاحب سے کہا کہ پیر صاحب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے میں بہت پریشان ہوں دعا کیجئے کہ میرا قرض اتر جائے تو وہ کہا جی کہ کتنا قرض ہے کہا جی دو سو روپے کا قرض ہے پیر صاحب نے ہاتھ اٹھا دیئے اقبال نے بھی ہاتھ اٹھا دعا دعا ہو گئی اقبال نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دعا کی قبولیت ابھی سے شروع ہو جائے کہا وہ کیسے کہا کہ اس کو سو روپے آپ واپس کر دیں تو آجی دعا تو ابھی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ باقی بھی اللہ آپ کو سننے کا باقی بھی پوری ہو جائے گی اس پر جو ہے وہ پیر صاحب کو بہت غصہ آیا کہ اقبال نے گستا کی کیسے تو اس پر اقبال نے نظم لکھی تھی باغ مرید کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن شہری ہو دہاتی ہو مسلمان ہے سادہ مانند بطا پجھتے ہیں کعبے کے برہمن اور نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن یہ ان کا نظرانہ نہیں ان کا سود ہے یہ اور مراز میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں اقابوں کا نشیم تو یہ سسرا بھی بھی چل رہا ہے بہت سارے نام نحات روحانی پیشوا ہے ان کا دین سے شریعت سے نمازوں سے سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ بہت بڑے روحانی پیشوا ہے اپنے چہرے کا دیدار کراتے ہیں تو اس پر جو ہے وہ لاکھوں روپے ان کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ روحانی پیشوا اپنے اتنے ہزار مریدوں کے ساتھ کبھی شامل ہو گئے فلاں پارٹی میں کبھی شامل ہو گئے فلاں پارٹی میں تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دین کے نام پر اب یہ کبھی نہیں چاہتے کہ دین کا صحیح تصور جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب ہو اگر اللہ کا دین غالب ہو گیا تو اس قسم کے کاروباری لوگوں کو تو اپنی دکانے چمکانے کا موقع نہیں ملے گا اس وقت تو پھر کسی کو جرت میں ہوگی کہ وہ اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ وسیلہ بن کے اور جو ہے وہ غریب لوگوں کی کمائی کو لوٹے اور ان کو یہ تاثر دے کہ تم بڑے گناہگار ہو ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور ہمارے ذریعے سے ہی تمہاری دعائیں قبول ہوگی تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ لوگوں کے مال نہاک کھاتے ہیں اور صحیح تصور دین سے لوگوں کو روکتے ہیں ایک آدمی دین کا خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کے دین کے خدمت کے جذبے کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں لگا دیں گے لیکن یہ ہے کہ اصل پورے نظام کی تبدیلی ظلم کا خاتمہ استحصال کا خاتمہ ایک عدل کا قیام اس کے لیے کبھی اس طرف ان کو آنے نہیں دیں گے یہ اس وقت بھی حال ہے آپ کو نظر آئے گا بہت کم علماء ہیں جو لوگوں کو غلوہ دین کے لیے موٹیویٹ کرنے والے ہوں نمازوں میں لگا رکھا ہے زکاة کے مسائل میں لگا رکھا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر رکھا ہوا ہے اور اگر کوئی غلوہ دین کی بات کرے اہائیدین کی بات کرے تو اکثر و بیشتر اس پر تناترہ کے الزامات لگا تر اس کی حمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں فرمایا یا یوہ اللہزین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو انہا کسیرم من الاحبار والرہبان بے شک علماء اور صوفیاء میں سے اکثر سب کے سب نہیں میں نے ارس کیا کہ علماء حق سے کبھی بھی زمین خالی نہیں ہوگی اللہ ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کی ان کا ساتھ دینے کی توفیق اتا فرمائے لیکن علماء اور صوفیاء میں سے اکثر لیاکلون اموال الناس بالباطل وہ لوگوں کے مال نہق کھاتے ہیں ویسدون ان سبیل اللہ اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی راہ سے روکتے ہیں واللزین یکنزون الزہب والفضہ اور وہ لوگ جو کہ جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اس کو اللہ تعالی کی راہ میں خرچ نہیں کرتے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ تو ایسے لوگوں کو اے نبی خوشخبری سنائیے انہیں بشارت دیجئے کس چیز کی درناک عذاب کی تنزیہ انداز ہے غصے والا انداز ہے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کریں مال جمع کریں اور اس کے بعد زکاة ادا نہ کریں تو پھر اللہ تبارک وطالعہ قیامت کے دن ان کے اسی مال کو جس کی زکاة نہیں دی تھی اللہ تبارک وطالعہ جہنم کی آگ میں گرم کر کے اور ان کی پیشانیوں کو ان کے پہلوں کو اور ان کی پشتوں کو اس مال سے داغے گا اللہ تعالی ہمیں زکاة کے حوالے سے کوتائی سے محفوظ فرمائے لیکن ایسے مذہبی طبقات مذہبی پیشواہ کہ جو مذہب کی خدمت کی وجہ سے سونے اور چاندی کے ڈھیر لگانا شروع کر دیں اس آیت کی روح سے ان کا بھی ایسے ہی انجام ہوگا صرف اس کی اجازت ہے کہ اگر کوئی شخص نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے دین کی خدمت کے لیے تو اتنی وہ اجرت لے سکتا ہے کہ جس سے اس کی ضروریات پوری ہوں اس کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مذہب کے نام پر کمائی سے سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرنا شروع کر دیں لگجریز کے لیے وہ مذہب کو ذریعہ بنا لے لگجریز کی حصول کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے اپنے ضروریات پوری کرنے کے لیے انسان ہے اس کے ضروریات ہیں کسی کا محتاج نہ ہو تاکہ بابانگ دول حق بات کہہ سکے اگر وہ بیچارہ مجبور ہوگا اور جو ہے وہ اس کی اپنے ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوں گی تو پھر شاید وہ حق بات بھی نہ کہہ سکے سل سفیشنٹ ہو تاکہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو دھڑلے سے حق بات کہے لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مذہب کے نام پر کمائی کر کر کے کمائی کر کر کے اور اس کے بعد وہ سونے چاندی کے ڈھیر لگانا شروع کر دے تو اگر اس نے مذہب کے نام پر ایسی کمائی کی تو یہ پھر جو سونہ اور چاندی اس نے جمع کیا ہے مذہب کے نام پر اس کا بے حشر ہوگا کہ قیامت کے دن اسی سونے اور چاندی کو تپا کر اور اس کے اس کے پیشانی اس کے پہلو اور اس کی پچھتوں کو داغا جائے گا اگلی آیت میں اسی کا ذکر ہے فرمایا یوم یوم علیہ فی نار جہنم اس روز جہنم کی آگ کو اس سونے اور چاندی کے اوپر دھکایا جائے گا یعنی سونے اور چاندی اندر ڈال کر اس پر جہنم کی آگ کو دھکایا جائے گا فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ اور پھر اس تپے ہوئے سونے اور چاندی سے داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو وَجُنُوبُهُمْ اور ان کے پہلووں کو وَزُهُورُهُمْ اور ان کی پُشتوں کو حَازَ مَا کَنَسْتُمْ لِيَا نْفُسِكُمْ کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانے جو تم نے اپنے لئے جمع کیے تھے اور ان کو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تم نے ان میں سے ذکاعت نہیں دی یا یہ ہے کہ تم نے ان سے دنیا داری کی فَزُوكُوا مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ پس چکھو جو بھی تم نے خزانے جمع کیے اب اس کے بعد جو قریش کے مذہبی پندت تھے ان کی کچھ غلط باتیں ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی یہاں پر مذمت کر رہا ہے فرمایا اِنَّا اِدَّتَ الشُّهُورِ اِنَّا اللَّهِ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ہے اللہ تعالی کی کتاب میں اللہ کی تقویم میں يَوْمَ خَلَقَ السَّمَا وَعْتِبَ الْعَرْضِ جس روز سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اللہ نے خود ہی طے کر دیا کہ پورے سال میں بارہ مہینے ہوں گے منہا ارباطن حرم ان میں سے چار حرمت والے ہیں جن میں جنگ و جدال بنا ہے رجب زلقادہ زلحجہ محرم رجب کا مہینہ مخصوص تھا عرب میں عمرے کے سفر کے لئے اسی مہینے میں لوگ جاتے اور واپس آ جاتے اور زلقادہ زلحجہ محرم یہ تھا حج کے لئے زلقادہ میں لوگ حج کے لئے روانہ ہوتے زلحجہ میں حج کرتے اور محرم میں واپس آتے رہتے تاکہ حج اور عمرے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اللہ نے یہ چار مہینے ان بارہ میں سے کر دی حرمت والے ذالک الدین القیم یہ ہے بالکل خالص دین فلا تظلمو فیہنہ انفسکم ان مہینوں میں اپنے اوپر کو ظلم نہ کرو آپس میں جنگ و جدال نہ کرو وقاتل المشرکین کافتن کما یقاتلون کم کافا البتہ مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں ہر حال میں اگر مشرکین حرمت والے مہینوں کا احترام نہ کریں تم پر حملہ کر دیں تو قطن کوئی رعایت مت کرو تم ان کے ساتھ ان مہینوں میں بھی لڑ سکتے خود پہل نہ کرنا لیکن اگر وہ حملہ کر دیں تو پھر یہ کہ ان کو چھوڑنا مت وعلموا ان اللہ مال متقین اور جان لو کہ اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے اب مشرکین سے کیوں خطرہ ہے کہ وہ حرمت والے مہینوں میں لڑیں گے اس لئے کہ ان کے پندتوں نے ایک اجارہ داری قائم کا رکھی تھی اپنی مذہبی اس حوالے سے کہ وہ جب چاہتے تھے حرمت والے مہینے کو بدل دیتے تھے اگر ان کا ارادہ ہوتا کہ ہم نے رجب میں کسی کے اوپر حملہ کرنا ہے تو اعلان کر دیتے کہ اس سال رجب کا مہینہ حرمت والا نہیں ہوگا اس سال تو شابان کا مہینہ ہوگا اب ایک فریق کو پتہ نہیں ہے کہ رجب جو ہے اس سال حرمت والا مہینہ نہیں ہے وہ تو مطمئن ہے رجب کا مہینہ کوئی جنگ و جزال کا خطرہ نہیں اس پہ چانک حملہ کر دیا اور کیونکہ مذہبی اجارہ داری تھی فیصلے کا اختیار تھا فیصلہ کر دیا کہ رجب کا مہینہ اس سال حرمت والا ہے ہی نہیں حالانکہ حرمت والا مہینہ اللہ نے تیہ کیا ہے کسی مذہبی پندت کو اس کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں اس کو کہتے تھے نسی کا قائدہ کہ جب چاہا حرمت والے مہینے کو ان کے مذہبی پندتوں نے بدل دیا فرمایا بیش چک جو نسی ہے یہ ایک بڑائی ہوئی بات تھی کفر کے زمانے میں کہ گمراہی میں پڑھتے تھے جس کے ذریعے سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حلال کرتے تھے کسی مہینے کو ایک سال اور حرام کر لیتے تھے کسی مہینے کو ایک سال اپنی مرضی سے مہینوں کو حلال و حرام کرتے رہتے تھے کہ یہ مہینہ حرمت والا یہ مہینہ نہیں ہے لَيُوَوَاتِعُ اِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهِ تاکہ وہ اس گنتی کو پوری کر لیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کھرائی ہے چار مہینے پورے کر لیتے تھے حرمت والے سال میں لیکن ان مہینوں کو خود تاکہ کرتے تھے کہ یہ مہینہ ہے کہ یہ دوسرا مہینہ ہے جو اللہ نے تاکہ کیا تھا اس کو وہ جو ہے وہ پس پوش ڈالتے تھے فَيُوْهِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهِ تو وہ ایسے مہینے کو حلال کر لیتے تھے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے ذُوِيَّنَ لَهُمْ سُوءُ عَمَالِهِمْ ان کے لیے ان کے عمال کی برائی کو خشتمہ کر دیا گیا تھا وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ اور اللہ تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجت البدا کے موقع پر فرمایا کہ آج عرفات کے میدان میں فرمایا کہ آج جو حج ہوا ہے سن دس حجری میں نوز الحجہ کو عرفات کا دن آپ نے فرمایا کہ آج حج بالکل صحیح دن ہوا ہے اس سے پہلے قریش نے جو بھی اس میں سال کے مہینوں میں کوئی کبھی مہینیں بڑھا دیئے کبھی مہینیں کم کر دیئے جو بھی انہوں نے گڑڑ کی تھی لیکن اب تقویم دوبارہ بلکہ ٹھیک اپنی جگہ پر پہنچ گئی ہے اور آٹھ سے نسی کا قائدہ منسوخ ہے آٹھ سے نہ قرمت والے مہینے کو تبیل کرے گا اور نہ ہی سال کے مہینوں میں کبھی کوئی اضافہ یا کمی کرے گا اب اس کے بعد سورہ توبہ کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جس کا تعلق اللہ کے رسول کی بیسیت عمومی سے ہے اور بیسیت عمومی آپ کی تھی غیر عربوں کی طرف اور غیر عربوں میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب اسلامی کی تصدیر کے لیے اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ نے اس کے حوالے سے آغاز کیا خود اور آپ وقت کی ایک سپر پاور سلطنت رومہ کے ساتھ ایک جو ہے وہ تصادم کے لیے بنفس نفیس آپ ایک لشکر لے کر گئے اور جو لشکر لے کر گئے اس موقع پر اس پورے مارکی کا نام ہے غزبہ تبوک غزبہ تبوک کا پس منظر اصل میں یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد بہت سارے بادشاہوں کو تبلیغی خطود لکھے یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مذہبی تبلیغ کا معاملہ وہ مذہبی تبلیغ جیسے ہی اپنا آغاز کرتی ہے پھیلنا شروع کر دیتی ہے اور ایک ہوتا ہے دین کی تبلیغ کا معاملہ دین کی تبلیغ کبھی شروع میں پھیلتی نہیں وہ ایک ہی جگہ پر اپنی جڑیں جماتی ہے اور ایک جگہ اپنے آپ کو پورا مستحقم کرتی ہے جو پورا درخت بنتا ہے اب درخت کی شاخیں پھیلتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکی دور میں کسی بادشاہ کو نہ خط لکھا نہ کہیں پر کوئی آپ نے تبلیغ کے حوالے سے کوئی وفت بھیجا البتہ طائف ایک آپ گئے ضرور جب مکہ میں حالات بہت مایوس کن ہو گئے اور اللہ نے سورہ انعام میں ایک خوشخبری دی کہ ایک ایسی قوم کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس قرآن کی ناقدری نہیں کرے گی اگر مکہ بالے اس قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں ایک اور قوم کے بارے میں اللہ نے تیہ کر لیا کہ وہ قوم قرآن کی ناقدری نہیں کرے گی آپ سمجھے کہ یہ طائف والے ہیں آپ طائف چلے گئے لیکن طائف میں جو کچھ ہوا آپ کے علمے ہیں مکہ میں دس سال میں نہیں ہوا جو طائف میں چودہ دن کے اندر آپ کے ساتھ ہوا لیکن آپ نے پورے مکہ کی دور میں کہیں پر کوئی تبلیغ کے اپنی سرگرمی کو مکہ سے بہار جو ہے وہ نہیں پھیلائے ہاں اگر کبھی کسی نے آ کر خود کہا کہ ہمیں کو مولغ دے دیں تو آپ نے بھیج دیا مدینہ والوں نے خود کہا کہ ہمیں مقری دیں قرآن پڑھانے والا نے آپ نے مصب بن عمر کو بھیج دیا مدینہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں بھی آ کر آپ نے کوئی تبلیغ کے لیے نہ کسی کو خط لکھا نہ کوئی آپ نے وقت بھیجا ایسے واقعہ ضرور ہوئے کہ لوگوں نے آ کر خود آپ سے تقاضی کہ آپ نے اصحاب سفہ کو بھیجا لیکن صلح خدیبیہ پر جب یہ تیہ ہو گیا کہ مکہ میں اب دو قوت ہیں قریش نے مسلمانوں کے ساتھ میس پر بیٹھ کے مذاقرات کر کے مسلمانوں کو عرب کے قوت تسلیم کر لیا اللہ نے اسے صلح خدیبیہ کو وقت مبین قرار دیا اب گویا آپ نے اپنی جڑے عرب کے اندر مضبوط کرنی درخت اپنے جڑوں پر کڑا ہو گیا اب اس کی شاخ پھیلی اب آپ نے بہت سارے بادشاہوں کو خدود لکھے ان میں سے بہت سارے بادشاہوں نے تو اچھا جواب دیا مصر کے بادشاہ نے آپ کا خط کا بہت احترام کیا توفہ طائف آپ کو بھیجے اسی طریقے پر بہرین کے شاہ نے بھی اکرام کیا شاہ حفشہ نے بھی اکرام کیا لیکن ایران کے بادشاہ بدبخت کسرہ نے آپ کے نائے مبارک کو پھار دیا آپ نے کہا کہ میرا خط نہیں پھارا اپنی سلطنت کے ٹکڑے کیے ہرکل روم کے بادشاہ نے بھی آپ کے علچی کا اکرام کیا اور وہ اسلام قبول کرنے کے قریب تھا لیکن جب دیکھا کہ مذہبی جو بھی پیشواہ ہیں ان کو غصہ آ رہا ہے اور اس کو خطرہ ہوا کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو میری بادشاہ میرے ہاتھ سے چلی جائے گی وہ بدنصیب اسلام قبول کرنے سے محروم رہا البتہ اس کے ایک باج گزار اس کے ماتحد بسرہ کے والی شرحبیل بن عمر اس نے اللہ کے رسول کے ایلچی حارس بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کو شہید کر دیا اور ایلچی کو شہید کرنا گویا اعلان جنگ تھا آپ نے اس شخص سے بدلہ لینے کے لیے اس بادشاہ سے تین ہزار صحابہ کو بھیجا جنگ موتہ ہوئی مسلمان تین ہزار تھے کافروں کی تعداد دو لاکھ تھی اور دہری بات ہے کہ پھر کامیابی کا امکان تو نہیں تھا دس صحابہ بہرحال اس مارکے میں شہید ہوئے اور کفار کتنے مارے گئے اس کی کوئی تفصیل تاریخ میں محفوظ نہیں ہو سکی اور بہرحال یہ ہے کہ وہ واپس آگئے اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد کیسر روم سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا کیونکہ کیسر روم نے شرحبیل بن عمر کی مدد کے لیے ایک لاکھ فوج بھیجی تھی اور آپ کو یہ طرح بھی ملی کہ اب کیسر روم خود بھی تیاری کر رہا ہے اور کسی وقت بھی اسلامی راست کی حدود میں داخل ہو سکتا ہے اب آپ نے کہا کہ اگر ہم نے فوری اقدام نہ کیا فوری پیش قدمی نہ کی اور اگر وہ ہماری سرحدوں میں داخل ہو گئے تو پھر ان کو نکالنا مشکل ہوگا لہذا آپ نے نفیر عام کر دی کہ سب چلو وقت کی سپر پاور کے ساتھ ایک مقابلہ ہے اب یہ اللہ کے رسول کی زندگی کا آخری لیکن یہ ہے کہ انتہائی مشکل غزوہ تھا ایک تو تھی نفیر عام کہ ہر ایک کو چلنا آئے کوئی اس میں اب جو ہے وہ ریائت نہیں ہے یہ پہلا موقع تھا نمبر دو وقت کی اتنی ایسی قوت کے ساتھ ٹکراؤ تھا کہ جس کے پاس لاکھوں کی افواج تھی نمبر تین بڑی لمبی مسافت تیہ کر کے جانا تھا تقریباً چھ سو میل کا فاصلہ تھا اس وقت مدینہ سے تبو تک کا نمبر چار موسم انتائی شدید تھا شدید گرمی تھی نمبر پانچ اسباب کی بڑی قلت تھی ایک ایک اونٹ پر باری باری اٹھارہ صحابہ بیٹھتے تھے یعنی جو ہے وہ اٹھارویں دفعہ باری آتی تھی کس ایک صحابی کے بیٹھنے کی اندازہ آپ کریں کہ کس قدر اوٹھوں کی بھی کمی تھی اور خوراک کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک خجور ملتی تھی دو ساتھیوں کو روز پہلے ایک ساتھی چوستا تھا پھر دوسرا پھر پہلا پھر دوسرا بس اسی میں گزارہ ہوتا رہتا تھا تو بہرحال یہ ہے کہ مزید ایک آس بیش اور کے آگئی کہ خجور کی فصل اس وقت پکنے والی تھی اگر انتظار کرتے ہیں فصل پک جائے فصل اتار لیں ذرا خوراک کا راشن کی مقدار بہتر ہو جائے گی تو خطرہ تھا کہ رومی دراندازی کریں گے اور اگر روانہ ہوتے ہیں تو پیچھے خجور کی فصل پھر کون اتارے گا عورتیں تو نہیں اتار سکتی ہیں تو بارحال یہ ہے کہ وہ بھی خطرہ تھا کہ پیچھے خجور کی فصل بھی ضائع ہو جائے گی ان تمام جو ہے وہ عوامل نے اس غزوے کو انتہائی مشکل ترین غزوہ بنا دیا جائش الاسرہ کہا گیا اس کو حدیث میں لیکن اس کے باوجود تیس ہزار صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ اس غزوے میں نکلے منافقین اس غزوے میں پوری طرح سے ایکسپوز ہو گئے کچھ نے پہلے ہی آکے جھوٹے بہانے کر لیے اور کچھ نے واپسی کے بعد آکر جھوٹے بہانے کیے اللہ تعالیٰ نے اب سورہ توبہ کے اس حصے میں ان گیارہ رکووں میں غزوہ طبو کی حالات پر بھرکور تفصرہ کیا ہے جن لوگوں نے غزوے میں شرکت کیونکہ بھرکور تحسین ہے اور جن لوگوں نے اس غزوے میں شرکت کے حوالے سے کمزوری دکھائی منافق ثابت ہوئے ان کی بدترین مضمت ہے اقول و قولی حاضر و استغفر اللہ حلی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات